اسلام علیکم دوستوں جیسے کہ میں نے پچھلے ولاغ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس خجور کے درخت کو قریب سے دکھاؤں گا تو آج وہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اپنا کیمرے کو روٹیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ایک بہت خوبصورت درخت کھلا ہے یہاں پر ہے جی چاولوں کی فصل اور یہ تھوڑی گھنی ہونی شروع ہوگی ہے کیونکہ اسے لگے کم سے کم ابھی ایک مہینہ شاید ہو چکا ہوگا تو میں آپ کو قریب سے یار اتنا ہی قریب سے دکھا سکتا ہوں کیونکہ میں فصل کے اندر نہیں جا سکتا ایک تو میں وہاں پر پھانس جاؤں گا کیونکہ پاؤں جو ہے وہ وہیں پر جم جائیں گے مٹی بہت جو ہے نرم ہوگی اور دوسرا جو ہے فصل کا بھی نقصان ہوگا تو اس لئے ہم نہیں کریں گے باقی اتنا میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکتا ہوں یہ جو ہے یہ ہے خجور جو ابھی کچھی ہیں یلو کلر میں ہے تو پنجابی زبان میں اسے شاید پنٹ کہتے ہیں ایسا کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ پک جائے گی تو یہ ہو جائے گی بلیک کلر ٹھیک ہے تو ابھی میں نے کچھ خجور کے درخت دیکھے ہیں جو کہ کافی آگئے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں سے کافی آگئے ہیں وہ دیکھیں آپ اگر درخت کے رائٹ میں دیکھیں تو لیفٹ میں تو وہ جو درخت ہیں یہاں پر کچھ ایسے درخت بھی ہیں جن پر ریڈ کلر کی خجور لگتی ہے یہ تو یلو ہے نا تو ان پر ریڈ کلر کی لگتی ہے اور وہ پکنے کے بعد بھی تقریبا ریڈ ریڈ ہی رہتی ہے تو وہ کافی امیزنگ ہے اور پتہ نہیں آپ نے کھائی ہے کہ نہیں میں نے ٹرائے کیا ہے یہاں پر آپ سنسیٹ کا ویو دیکھیں بہت زبردستار ہے بہت زبردستار ہے یہاں سے دیکھیں کیا بات ہے یہ تو پکچر آپ کو سکرین شورٹ لے کر وال پیپر لگانا چاہیے بہت امیزنگ ہے بہت امیزنگ ہے اور وہاں پر ایک خجور کا درخت ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ گائیوں کا چارہ ہے جو کافی بڑا ہے کافی یار یہ تو اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور بڑا زبردست ہوا ہے یہاں پر یہ جو ہے دریائی زمین ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت کاشتکاری ہے ابھی اسی زمین کے بارے میں میں آپ کو اگلے ولوگ میں بتاؤں گا آج کے ولوگ میں بس اتنا ہی چلتے ہیں بائے